تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ اسلام کا تصور امراض اور ان کا علاج ہے میں نے عرض کیا اس پہ تقریباً کتنے جمعے ہو چکے ہیں چار جمعے مسلسل ہو چکے اور جو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی وہ تقریباً اکیس آیات اور بہتر آحادیث مبارکہ تھی کہ اسلام نے مرض کا تصور کیا دیا ہے اور امراض کے علاج کے لیے اسلام نے کیا کہا ہے تو خصوصاً آج اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ عموماً علماء اور کچھ خطیب عزرات یہ بھی اپنا موقف بیان کرتے ہیں کہ جو امراض ہیں وہ اسلام نے کہا ہے کہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگ دیں تو ایسا بنیادی طور پر تصور نہیں ہے اسلام میں بیماریوں کے وائرل ہونے کا تصور موجود ہے کہ ایک بندے سے بھی دوسرے بندے کو بیماری لگ سکتی ہے ان سارے جو سوالات ہیں ذہن میں اٹھنے والے ان کے پیچھے لوجک اور حکمت ایک بڑی سادہ سی ہے کہ بیماری وائرل ہو یا بیماری کسی پہلے مریض کو لگے یا پہلے سے کسی دوسرے کو لگے اس کے پیچھے حکمت اور قدرت اور کاریگری اور اختیار اللہ تعالیٰ کا لگ یہ ایک اسلام کا ماتو ہے کیونکہ ہم اپنے ہر کام میں اپنا مالک اور اپنا مختار اللہ کریم کی ذات کو سمجھتے ہیں تو ہمارے ہاں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تصور یہ ہے کہ وَإِذَا مَرِدْتُفَوْ وَيَشْفِينَ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفاہ میرا رب دیتا ہے تو یہاں دیکھیں بیماری اور شفاہ دونوں کا ذکر جناب ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ہے لیکن اس کے اندر ایک بڑا ایمان افروض نکتہ ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک بیماری اور ایک اس کا علاج تو اللہ تعالیٰ کی طرف جس چیز کو حضرت ابراہیم نے منصوب کیا ہے وہ شفاہ ہے لیکن جو بیماری ہے اس کو حضرت ابراہیم نے اپنی طرف منصوب کیا ہے اگر آپ گریمر کی زبان میں اس بات کو سمجھیں تو ترجمہ یوں بنتا ہے کہ وَإِذَا مَرِدْتُوْ جَبْ میں مریض بنتا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کا جملہ ہے اور جس جملے کو اس جملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے بنیادی طور پر یہ جملہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے وَإِذَا مَرِدْتُوْ جَبْ میں بیمار ہوتا ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينَ تو وہ مجھے شفاہ دیتا ہے یہ تصوف کا وہ عدب کا ایک نکتہ ہے کہ بیماری بھی من جانے بلہ ہوتی ہے اور شفاہ بھی من جانے بلہ ہے لیکن ابراہیم خلیل اللہ کا عصوہ بتا رہا ہے کہ بیماری میں نقص ہے بیماری میں کمزوری ہے تو بیماری کو اچھی صفت نہیں ہے اس لئے اس کی نسبت بھی ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی طرف کر دی اور کیا کہا جب یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفاہ مجھے میرا رب دیتا ہے تو اسلام کا اور ملت ابراہیمی کا یہی موقف ہے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے شفاہ بھی اللہ کی طرف سے ہے لیکن چونکہ بیماری میں نقص ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بیماری ہماری اپنی وجہ سے لگتی ہے آپ جیسے اندازہ کریں اسلام نے اس حوالے سے ہماری بڑی رہنمائی کی ہے اور قدم قدم پہ اس کی اوپر زور دیا ہے کہ یہ جو بیماری چل پڑی پوری دنیا میں وائرس کی شکل میں جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا چائنہ سے ہوئی تو اس کی ابتدا میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وجہ کیا بنی جانور اور مزید جانوروں میں حلال اور حرام کا تصور نہیں تھا اور ایک خاص قسم کا جو پرندہ ہے اس کا سوپ یعنی چمگادر کا سوپ پینے سے یا جو حرام چیزیں اسلام نے کہیں ہیں ان کو استعمال کرنے سے اور حلال چیزوں کے ساتھ ایک ہی منڈی میں بکنے سے یہ وائرس جو ہے یہ ڈیویلپ ہوا تو اسلام نے سب سے پہلی ہماری رہنمائی یہ کی ہے کہ تم حلال چیزوں پہ تصور دو اور اس میں دو پوائنٹ اسلام نے بتائیں ہیں کہ وہ جو چیز ہو وہ طیب بھی ہو اور طاہر بھی ہو یہ اللہ نے نبیوں کو بھی حکم دیا ہے اور مجھے اور آپ کو بھی حکم دیا ہے یعنی اسلام کا تصور جو ہے وہ حلال ہونے کا وہ دو صفات کے ساتھ ہے کہ وہ چیز طیب بھی ہو اور وہ چیز طاہر بھی ہو طیب اور طاہر میں کیا فرق ہے طیب اور طاہر میں فرق یہ ہے کہ طیب وہ پاک چیز ہے کہ جس میں پورے پروسیجر میں کوئی حرام چیز ملوث نہ ہو اور طاہر وہ ہے کہ جو اٹسیلف جو ہے وہ اپنی پاکی جو ہے اور رکھتی ہو میں مثال عرض کر دیتا ہوں کہ آپ ایک حلال جانور کا گوشت خریدتے ہیں لیکن اس کا جو پیسہ اور جس سے خرید رہے ہیں وہ حلال نہیں ہے حرام کی کمائی ہے تو اب یہ چیز جو ہے یہ طاہر تو ہے لیکن یہ چیز طیب نہیں ہے اسلام کہتا ہے طیب بھی ہو اور طاہر بھی ہو حلال ہمارے نزدیک طاہر ہے لیکن طیب کیا ہے کہ جس کی جو ہماری کمائی اور جس کے بدلے میں ہم وہ چیز خرید رہے ہیں وہ بھی کیا ہو حلال ہو تو آئی دیکھیں ہم حلال چیزیں کھائیں لیکن ہمارا سور صاف انکم حلال نہ ہو تو وہ چیز طاہر تو ہے لیکن وہ چیز طیب تو یہ ذہن میں بٹھا لیں اسلام نے سب سے پہلے ہمیں حلال کا تصور دیا ہے اور کتنے پوائنٹ کے ساتھ دیا ہے بولیں دو کے ساتھ نمبر ون طیب نمبر ٹو طاہر طیب بھی ہو ہمارے معاشرے میں ہم دونوں چیزوں پہ غور کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایک طرح کی سستی ضرور ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کے طیب ہونے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے آج حلال و حرام کا تصور میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے معاشرے میں مٹ چکا ہے لیکن حلال و حرام کا جو تصور ہے وہ کمزور ضرور پڑ چکا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ اپنا یہ ذہن میں رکھیں اسلام کہتا ہے بیماری ہو شفاہ ہو من جانب اللہ ہے تم نے اپنی زندگی میں طیب اور طاہر ہونے کا جو تصور ہے اس کو پختگی سے ذہن میں بٹھانا ہے آپ دیکھیں نا اسلام کی کتنی ایک یونیک یہ تعلیم ہے کہ جن چیزوں سے وائرس پھیلا ہے اسلام ان کو کیا کہتا ہے کہ حلال ہیں یا حرام ہیں حرام ہیں تو اسلام تو پہلے دن سے ہی اس کے آگے جو ہے وہ دروازہ لگا رہا ہے اور دیوار لگا رہا ہے کہ تم نے ان چیزوں کی طرف جانا ہی نہیں جو تمہارے لئے بیماری کا باعث ہے تو یہ جو وائرس ہے بنیادی طور پر یہ ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے بھی ہے جو خود دنیا میں باتیں چھپ رہی ہیں اور سننے میں آ رہی ہیں ظاہر ہے ہم اس شعبے سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ میڈیکل ہماری فیلڈ ہو لیکن جو کچھ زبان زدے خاص و عام ہے وہ حرام چیزوں کے استعمال کی وجہ سے یہ چیزیں معاشرے میں دارائیں اور اسلام نے ان کو منع کر دیا جن سے چیزیں وائرل ہوتی ہیں وہ چیزیں بھی اسلام نے حرام کا رات دے دی آپ ایڈز جیسی بیماری کو لے لیں اسلام نے زنا کو حرام کا رات دے دیا اور جو چیزیں بیماریوں کا سبب بنتی ہیں اسلام نے ان ساری چیزوں کے راستے بند کر دی لہذا یہ دو اصول اپنے ذہن میں بٹھا لیں اسلام طیب اور طاہر کی بات کرتا ہے اور سب سے پہلے حرام سے ہمیں روکتا ہے تاکہ یہ انسان کبھی بیمار ہو ہی نہ لیکن سوال ہے اگر ہو جائے تو کیا کریں اسلام نے آپ یقین کریں بیمار کی بیماری سے پہلے سے لے کر اس کے بیمار ہونے بیماری کے ایام گزرنے ان کا علاج کرنے اس کے مرنے اور مرنے کے بعد اس کے درجات کی بلندی اسلام نے ہر حوالے سے ہماری دانمائی کر دی آپ نے ایک بیماری کا نام سنا ہوگا وہ بیماری تھی جو تاؤن کے نام سے اس کو حدیث کی کتابوں نے ذکر کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کے زمانہ میں اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں تاؤن جو ہے وہ پھیل گیا تاؤن کیا ہے اب دیکھیں مختلف بیماریوں کے مختلف قسم کے نام ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں اس میں بھی تاریخ کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ لاکھوں لوگ شہید ہوئے تاؤن میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے جن میں صحابہ اکرام کا تذکرہ بھی ملتا ہے ایک صحابی تھے جو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرہ مبشرہ میں سے تھے تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ بھی تاؤن کی بیماری کی وجہ سے آپ شہید ہوئے تو یہ جو بیماریاں ہیں وائرل ہونا تاؤن کے نام سے ہو یا وہ کرونا وائرس کے نام سے ہو یا کوئی بھی وائرل ڈیزیز ہو تو اسلام کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرتا اسلام اس کا صد باپ کرتا ہے اور اسلام انسان کو حوپ اور امید دلاتا ہے آپ کو شاید یاد ہو میں نے بہت عرصہ پہلے دو تین مقامات پہ ریپیٹڈلی یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بیمار ہو جائے تو اس کو اگر پوچھنے جاؤ تو ایک دعا میں نے عرض کی تھی کتنی دفعہ پڑھو سات دفعہ پڑھو وہ دعا سات دفعہ پڑھو اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس مرض کے اندر اس مریض کی موت نہیں لکھی تو پھر اللہ اس کو ضرور شفاہ دے دے وہ دعا کیا تھی تو حضور نے فرمایا تھا یہ دعا بیمار کے پاس سات دفعہ پڑھو اگر اللہ نے موت نہیں لکھی تو اللہ اس کو ضرور شفاہ اتا فرما دے تو یہ نبوی نسخے تھے جو نبی پاک علی تحیت و سنہ نے اتا فرما دیئے تو بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے یا نہیں ہمارے سامنے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن میں یہ بات موجود ہے کہ بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتی ہے لیکن ان دونوں حدیثوں میں ٹھیک کون سی ہیں دونوں طرح کی حدیثیں ٹھیک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیماری لگنے والی حدیثیں ٹھیک ہیں اور دوسری ٹھیک نہیں ہیں یا دوسری ٹھیک ہیں تو پہلی ٹھیک نہیں ہے نہیں ہمیں حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی اس کا معنی یہ ہے کہ بیماری لگانے والی بھی کون سی ذات ہے اللہ کی ذات ہے تو بیماری اٹسیلف خود ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی بلکہ یقین یہ رکھو کہ یہ بیماری لگانے والا بھی کون ہے اللہ ہے تو حضور نے فرما دیا بیماری ایک سے دوسرے کو بزاتے خود نہیں لگتی اگر یہ بیماری بزاتے خود ایک سے دوسرے کو اسلام کے مطابق لگتی تو پھر جہاں یہ بیماری اٹھتی وہاں کتنے سارے لوگ زندہ رہتے وہاں تو کوئی بھی زندہ نہ رہتا لہذا یہ نہ سمجھا جائے کہ اسلام وائرل ڈیزیزز کو اون نہیں کرتا اسلام کہتا ہے بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے اور اس میں اسلام ایتیات کی بات بھی کرتا ہے ذرہ چند ایک حدیث میں سن لیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیماری نہیں لگتی اس کا معنی کیا ہے کہ بیماری لگانے والی ذات اللہ کی ہے اور جن میں کہا ہے کہ لگ جاتی ہے وہاں یقیناً اسلام اس چیز کو ان کر رہا ہے اور اسلام اپنی تعلیمات دے رہا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ ولا صفرہ ولا حامہ یہ تین باتیں آپ نے فرمائی کہ لا عدوہ بیماری کا لگنا کوئی چیز نہیں ہے یعنی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی اس حدیث کے اندر بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بیماریوں کا متعدی ہونا ایک سے دوسرے کو لگنا یا ان کا وائرل ہو جانا یا وبائی امراض جن کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں فرمایا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے ولا صفرہ اور کوئی صفر کی حقیقت نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں صفر میں بلائیں اترتی ہیں یہ حقیقت اسلام نے ختم کر دی سفر میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا ولا حامہ اور جو راستہ کٹنا ہے اللو کا بولنا یا کسی منڈیر پہ پرندے کا بولنا یا آٹا گونتے ہوئے آٹے کا اڑکے کہیں چلا جانا یا کہیں انسان کا گفتگو کے دوران اس کی زبان کا دانتوں کے نیچے آ جانا یہ ساری سپرسٹیشنز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے اسلام نے کہا ولا حامہ کسی ویم کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام یقین کی بات کرتا ہے اب جب یہ بات حضور نے فرمائی تو ایک گوار بولا جو بددو اور دہاتی اس حدیث کو سنتے وقت حضور کی بارگاہ میں موجود تھا اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول پھر اونٹوں کا کیا حال ہے کہ ریت میں ایسے صاف ہوتے ہیں جیسے کہ حرن صاف ہوتا ہے لیکن پھر ایک خارشی اونٹ آتا ہے جس کو خارش لگی ہوتی ہے اور وہ ان ٹھیک اونٹوں کے اندر چلا جاتا ہے تو ان سب کو خارش لگ جاتی ہے تو پھر حضور آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں بات سمجھ گئے نا جیہا یعنی حضور نے فرمایا کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی وہ جو بندہ بیٹھا تھا وہ عرض کرتا ہے حضور پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک اونٹ کو بیماری لگی ہوتی ہے اور وہ جب صحیح اونٹوں میں آتا ہے تو باقیوں کو بھی خارش زدہ کر دیتا ہے تو حضور نے چھوٹا سا سوال اسے پوچھا کہ اس اونٹ کے آنے کی وجہ سے اگلوں کو تو بیماری لگ گئی ہے لیکن تم یہ بتاؤ کہ فمن آدل اول پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی ہے یعنی اس کے آنے سے اس سارے ریور کو تو خارش لگ گئی لیکن اس پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی ہے تو وہ بندہ خاموش ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو بیماری بھی جہاں سے آئی تھی وہی اسی مقام سے بیماری ان کو بھی آئی ہے لہذا یہ نہ کہو کہ بیماری بیماری کی طرف جاتی ہے اللہ کی اوپر بھروسہ رکھو اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماری ایک سے دوسرے کی طرف چلی جاتی ہے لیکن ایک اور حدیث ذرا سن لیں جو ہمیں وائرل ہونے کی بات کر رہی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس نہ جانے دیا جائے بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس نہ جانے دیا جائے اس کا معنی کیا ہے کہ ایتیات ضرور کرو بیماریاں لگ جاتی ہیں لیکن جہاں بیماری لگ جائے اور تم پریشان ہو کہ بس طرح باندھ کے ملک ہی چھوڑ جاؤ تو حضرت نے فرمایا اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے تو دو طرح کی احادیث ہمارے سامنے آگئیں کہ حضرت نے فرمایا پہلے اونٹ کو بیماری بھی کس نے لگائی اللہ نے اس کے آنے کی وجہ سے دوسروں کو بھی لگ گئی لیکن یہ نہ سمجھو کہ آپ بیماری ہی لگے گی اللہ کی ذات کے اوپر بھی کیا کرو پروسہ کرو پھر ایتیاتی تدابیر بتا دیں کہ بیمار اونٹ کو صحیح اونٹ کے پاس اچھا یہاں اونٹوں کی بات کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا انسان کا سرمایہ اس کے جانور سمجھے جاتے تھے اور وہ ادھر ادھر جانے کی سواری کا انتظام بھی تھے اور اونٹ اللہ نے ایسا جانور بنایا کہ آپ کبھی حیات الحیوان اور راستے میں گاڑی میں پٹرول ختم ہو گیا تو ڈلوا دیا اونٹ اللہ نے ایسا بنایا کہ دنوں تک یہ سفر بغیر کچھ کھائے بغیر پیئے کر سکتا ہے میری انفارمیشن کے مطابق منیمام یہ کو راؤنڈ آباؤٹ پندرہ دن بغیر کچھ کھائے پیئے کے چل سکتا ہے یہ میں نے جو کہیں پڑا ہے باقی لوگ بہتر مزید سمجھتے ہیں لیکن ہم سارے ہی ایسے ہیں جن کا اونٹوں سے کوئی واسطہ نہیں لیکن ایک میں بات ارز کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہر زمانے میں لوگوں کی سہولت کا سمان رکھا ہے سہرہ میں چلا جاتا ہے بوجھ برداشت کر لیتا ہے گرمی سردی کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی انسان کو منتقل کر دیتا ہے تو اس لیے احادیث میں ہمیں زیادہ کس جانور کا تذکرہ ملتا ہے اونٹ کا اگر وہاں اور بھی باتیں ہوتیں تو نبی پاک علی تحیط و سنہ ان کا بھی تذکرہ فرما دیتے لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات فرما دی اب ایک اور ذرہ دیکھیں یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے عرط جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ نے ایک ایسے بندے کو جس کو جزام کا مرض تھا اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ اس کے ہاتھ کو پیالے میں داخل کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ آؤ تم میرے ساتھ کھاؤ پھر حضور نے اس کو کہا کل سکتم باللہ لوگ تجھ سے تو دور ہٹتے ہیں لیکن تم آؤ میرے ساتھ پیالے میں بیٹھ کر کھاؤ اللہ پر اعتماد کرو میں بھی اس پر بروسہ کرتا ہوں تم بھی اس کے اوپر بروسہ کرو تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماری لگ سکتی ہے لیکن اسلام نے انسانوں سے نفرت نہیں سکھائی اسلام نے کہا ہے انسانوں سے کیا کرو محبت کرو ایتیات ضرور کرو جیسے ایتیات یہ بھی نہیں کہ جو بیمار ہے ان کو مار دیا جائے میں نے یہ سنا ہے کہ وہاں لوگوں کو وہ مار بھی رہے ہیں کہ جو وائرس میں ہیں بہت زیادہ بیماریوں میں ہیں ان کو مار دیا جائے پتہ نہیں یہ چائنا کی وہ ویڈیوز ہیں یا کہیں اور ہیں جہاں وہ بہت سارے سور جو ہیں ان کو گاڑیوں میں ڈال کے وہ آگ لگائی پتہ نہیں وہاں کی ہیں یا کسی اور علاقے کی ہیں وہ زندہ جانور سور جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بہت بڑے بڑے گڑے کھود کے ان کے اندر کیمیکل ڈال کے ان کو آگ ڈال کے اوپر سے بند کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ چائنا کی ہے یا کہیں اور ہے لیکن زندہ جانوروں کو جلانا یہ بھی اسلام نے ان کی ممانعت کر دی حرام جو ہمارے لیے ہے اس کو زندہ رہنے کا کوئی اختیار نہیں اس کو اختیار ہے اسلام نے بہت ساتھ ایک ہرام کی ہیں لیکن وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں کہیں نہ کہیں وہ انسان کو فائدہ دے جاتی ہیں اس کے بعد ایک اور دیکھیں یہاں اس کے ساتھ بھی پھر ایتیات بتائی ایک مریض کو دیکھا تو اس کو اپنے پیالے میں ساتھ کھانے کی دعوت دے دی اگلی بات دیکھیں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے حضور نے فرمایا لا تدیم النظر الا المجزومین جو کور کے مرض میں مبتلا ہے اس کی طرف لگاتار اپنی نظریں اٹھا کے نہ دیکھو یعنی پچھلی عدیث میں حضور نے کور کے مرض میں مبتلا شخص کو اپنے ساتھ پیالے میں کھانے میں شریک کیا اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ کور کے مرض میں مبتلا شخص کو مسلسل نظروں سے یعنی دونوں طرح کی باتیں آگئی نا جی کہ تم مریض سے نفرت نہ کرو لیکن جہاں تک ممکن ہو تم اس کے جو ہے وہ ایتیات بھی اپنے زندگی میں داخل کرو ایک عدی ضرور دیکھ لیں کہ اب جس جگہ پہ بیماری ہے انسان کیا کرے ایتیاتی تدابیر ضرور اختیار کرے لیکن عزور نے علاقہ چھوڑ کر کہیں جانے کو پسند نہیں فرمایا دیکھیں دردو ایک حدیث سن لیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے اس حدیث میں کہ ان سے تاؤن کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ تاؤن ایک عذاب کی نشانی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو آزمایا پھر جب تم سنو کہ کسی ملک میں تاؤن نمودار ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ جہاں تاؤن نمودار ہوا ہے وہاں تم لیکن اگلا اس حدیث کا ایسا بھی دیکھیں اور جب تم وہیں ہو تو پھر وہاں سے بھاگ کر کسی اور جگہ پہ منتقل بھی نہ ہو یعنی ایتیاتی تدابیر اختیار کرو لیکن تم موت سے فرار نہیں پاسکتے ہو موت کے بارے میں تو یہ کہا اینا ما تکونو یدرکم الموت تم بڑے بڑے کلوں میں چلے جاؤ بڑے بڑے محلوں میں چلے جاؤ موت تمہیں آنی ہے تو وہاں پر بھی میری یہ ساری گفتگو کا لبے لباب کیا بنا کہ اسلام مرض کے حوالے سے ہمیں یہ کہتا ہے کہ بروسہ کس کی ذات پہ کرو اللہ کی ذات پہ دوسری بات کیا امراض ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں ہاں امراض وائرل ہوتی ہیں لیکن اسلام کیا کہتا ہے جو مریض ہے اس کو گولی کر دو یا اس کو الگ کر دو نہیں انسانوں والا سلوک کرو اللہ سے خیر مانگو اب دو طرح کے علاج کرو یہ تو بیماری کا نظریہ آگیا ہے نا جی علاج بھی دو طرح کے کرو اب ایک جسمانی علاج ہے اور دوسرا روحانی علاج ہے جسمانی علاج کیا ہے میں ڈیٹیل گفتگو آئی سے چار پانچ جو میں پہلے کر چکا ہوں لیکن میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علیکم بشفائین الاصل والقرآن حضور نے فرمایا دو چیزوں سے ضرور شفا حاصل کیا کرو عرض کیا گیا حضور کیا آپ نے فرمایا شہد اور قرآن ان دونوں سے شفا حاصل کیا کرو اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو کرونا وائرس ہے اور شگر کا مریض ہے تو وہ شہد استعمال کر لے نہیں لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ان دو چیزوں کا فرما کے ہمیں علاج کا راستہ کھول دیا یہ نہیں کہا کہ بیمار ہو تو اللہ پہ توقع کر لو تصویح پکڑ لو اور ڈاکٹر سے دوائی ہی نہ لو میرے اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام بیمار کے علاج کا قائل ہے اور اسلام کہتا ہے کہ اس کا علاج کروا ہو اس لئے حضور نے فرمایا دو چیزوں سے علاج پکڑو نمبر ون شہد سے نمبر ٹو قرآن لیکن اپنے موقع کی مناسبت سے یہ کام ضرور کر لو اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر اسلام نے اگلی باتیں بھی کی ہیں میں اس اپنے چارز لیکچر میں یہ عرض کر چکا ہوں اسلام میں جو ایک چھوٹی سرجری ہے اس کا تصور بھی موجود ہے بڑی سرجری کا تصور بھی موجود ہے چھوٹی سرجری کا تصور کیا ہے کپنگ ہجامہ کروانا چیرہ دے کر آپ کا جو خون ہے گندہ اس کو نکال لینا یہ اسلام کا تصور موجود ہے میں نے کوئی بارہ سے چودہ احادیث اس لیکچر میں اپنی ذکر کی ہیں کہ نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا در تھا آدھے کا تو تب بھی کیا کروایا کپنگ کروایا ہجامہ کروایا لیکن مطلب یہ ہے کہ علاج کا تصور اسلام میں موجود ہے بڑی سرجری بھی موجود ہے بڑی سرجری کیا ہے آقا کریم علیہ السلام کا شک صدر ہوا دیکن ہمیں اشارے ملنے ہیں یہ نہیں ہے کہ اسلام نے پوری اے ٹو زیڈ ہمیں وہ میڈیکل سائنس دے دی کہ اس سے تم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے آقا کریم علیہ السلام کا چار دفعہ شک صدر ہوا ایک دفعہ بچپن میں سیرت کی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ جب آپ حضرت حلیمہ صدیہ کے پاس تھے تو وہاں پر آپ کا شک صدر ہوا آپ کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا اس کے بعد میراج پر تشریف لے جاتے ہوئے ٹوٹل محدثین اور سیرت نگاروں نے چار مقام لکھے ہیں جہاں حضور کا سینہ چاک ہوا ہے کیا اس سے یہ مراد لیا جائے کہ وہ کوئی روحانی عالم تھا نو مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ راوی کہتے ہیں میں حضور کا آخری عمر تک وہ جو شک ہوا تھا سینہ میں اس کا نشان آپ کے سینہ مبارکہ پر دیکھتا تھا میں مثال کے لئے عرض کر رہا ہوں جیسے آپ کا بائی پاس ہوتا ہے اور آپ کا سینہ چیر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد علاج کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جیسے نشان موجود ہے مسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحابی کہتے ہیں میں نے حضور کا یہ نشان دیکھا تھا میں اس سے استدلال یہ کر رہا ہوں آرگو یہ کر رہا ہوں کہ اسلام میں باقیدہ سے سرجری کا تصور بھی موجود ہے تو اس لئے اسلام علاج کی بات بھی کر رہا ہے اب شہد سے علاج پکڑو قرآن سے علاج پکڑو پھر حضور نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہر ماہ تین روز صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے تو وہ کسی بڑی آفت اور بڑی بیماری میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا یہ شہد کی تین چمچ کی بات ہے مہینے میں تین دن اور حضور نے فرمایا جو سات کھجوریں اجوہ کھا لے اس کے لئے بھی شفاہ ہے حضور نے فرمایا اس کے اوپر جادو بھی اثر نہیں کرے گا آفت بھی اثر نہیں کرے گی میں نے انہی حدیثوں میں لکھا تھا عرض کیا تھا کہ ایک بندے کو فالج تھا حضرت عثمان ان کا نام تھا انہوں نے اپنے فالج کی بیماری میں صحابہ کے سامنے حدیث بیان کی کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا تین دفعہ پڑھ لے اس کو کوئی بیماری نہیں لگے گی ایک بندہ کہتا ہے آپ کو تو فالج ہوا ہوا ہے آپ نے پھر یہ کیوں نہیں پڑھی آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے جس دن مجھے فالج ہوا تھا اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی ہوئی تھی دعا کیا تھی بسم اللہ اللہ زی لا یدر رو ما اسمہی شیعن فی الارد و لا فی السماء وہو السمیع یہ ساری دعائیں آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھا دی یہ نہیں فالج کی بیماری ہو اور کسی قسم کی بیماری ہو اسلام نے کلونجی کے بارے میں بھی کہا آپ کو یاد ہو میں نے حدیث عرض کی تھی حضور نے فرمایا کہ یہ جو کالے دانے ہیں یعنی کلونجی ہے اس کو تم استعمال کرو کہ اس کے اندر سام یعنی موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج موجود میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ کبندہ اب آیا ہو اور کل وہ جا کے کہے کہ مولی صاحب کرونا وائرس کا علاج کلونجی بتا رہے تھے تو میں کرونا وائرس کا علاج کلونجی نہیں بتا رہا میں اپنا ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسلام مرض میں ہمیں چھپ کر کے بیٹھنے کبھی نہیں کہتا لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا جو بیمار ہے اس کو مار دو یا شہر سے نکال دو میں ارز کر رہا ہوں کہ اسلام میں مکمل علاج کا تصور موجود ہے اس کے علاج کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مختلف کنڈیشنز ہو سکتی ہیں پھر دیکھیں حضور نے فرمایا کہ میں مثال کے لئے رز کر رہا ہوں ہمارا ایمان ہونا چاہیے حضور نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث نمبر تین عزار باسٹھ ہے کہ زمزم ایسا پانی ہے جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں کہ جس کو جس نیت سے پی ہوگی اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دے یعنی ہماری پشت پہ اور ہمارے ضمیر میں تو اسلام نے یہ تعلیمات بھی رکھی ہیں اگر آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سچ ہے اور کوئی شک نہیں کہ سچ ہے نہیں ملتی تو پھر ہمارے ایمان کی کمزوری تو ہو سکتی ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام کے فرمان میں کمزوری نہیں ہو سکتے تو ہم ان چیزوں کو آزمائیں ہم ان چیزوں کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لائیں ہم حضور کے دم سیکھیں ہم عائشہ فرماتی ہیں حضور جب بھی بیمار ہوتے تو مریض کی اوپر دائیں ہاتھ رکھتے اور اس کو معویزات پڑھ کے آپ دم کرتے اور ہم عائشہ فرماتی ہیں آپ کے جسم پہ ہی رکھ کے یہ بیماری میں دوا پڑھنے لگی تو حضور نے مجھے فرمایا کہ میرے ہاتھ کو رکھ کر یہ میرے اوپر دم نہ کرو وجہ کیا تھی حضور کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا کیوں کہ یہ بھی حدیث مبارکہ موجود ہے نبی کا جب بھی وصال کا وقت آتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو متعلی فرما دیتا ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھیں کہ آپ کا ورد پہ ایمان ہے وظیفے پہ ایمان ہے آپ ہم آئیشہ کو کیا فرما رہے ہیں کہ یہ پڑھ کے میرے ہاتھ کے ساتھ مجھے دم نہ کرو کیوں کہ میں اگر اس کے باوجود بھی مجھے تو پتہ ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن پھر لوگ کہیں گے کہ دم میں اثر نہیں ہوتا اللہ مجھے جنون سے جو ہے وہ پناہ آتا فرما اب جنون میں سمجھتا ہوں یقین مانے آج کے اس بھاگم بھاگا دور میں ہمیں جنون وہ مرض تو لائق نہیں ہے لیکن ہم مجنو قسم کے لوگ ہیں ہماری زندگی میں اتوینان نہیں ہے ہماری زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہے ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے تو نبی پاکس صلی اللہ نے تو یہ بھی فرمایا اے اللہ میں جنون سے تیری پناہ مانگتا ہوں تو جنون مطلب پریشانی کیفیت پاگلپن تو آج انسان مشین بن چکا ہے پھر فرمایے والجزام اللہ میں کور کے مرض سے پناہ مانگتا ہوں والبرسے وسیع الاسکام میں کہتا ہوں وسیع الاسکام آپ کا کرونا وائرس ہے حضور نے فرمایا ممکن ایسا لفظ بولا کہ قیامت تک کے لئے ساری بیماریوں کو جامع ہو جائے حضور نے فرمایا کہ یوں کہا کرو اللہ ہر برے مرض سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر برے مرض سے سیع الاسکام یعنی چھوٹا سا لفظ بولا تاکہ کسی کا یہ ڈاؤٹ نہ رہے کہ یہ لفظ تو حضور نے نہیں بولا اللہ میں جنون سے جزام سے اور برس سے اور ہر بری بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں تو یہ ساری باتیں میرے بھائیو اسلام نے ہمیں سکھا دیں پھر حضور نے فرمایا بلکہ یہ دعا پڑا کریں حضور نے فرمایا اللہم آفینی فی بدنی اللہ میرے بدن میں مجھے تمام میرے بدن کو آفیت اتا فرما اس کے بعد فرمایا اللہم آفینی فی سمئی اللہ میرے کان میں مجھے آفیت اتا فرما پھر فرمایا اللہم آفینی فی بسری اللہ میری آنکھ میں مجھے شفاہ اتا فرما تو نبی پاک صلی اللہم آفینی فی بسری اللہ میری آنکھ میں تو مجھے آفیت اتا فرما لا الہ الا انت اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود اور حقے میں مطلق نہیں لیکن کتنی بڑی دعائیں لیکن میں آپ سے چھوٹا بھی ہوں کچھ سے بڑا بھی ہوں لیکن میں یہ دکھ میں ہوں کہ ہم لوگ ان چیزوں کی طرف کبھی بھی دیان نہیں کریں اور یقین کریں کبھی ہم اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں تو آپ کی زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا انتہائی سکون آ جائے گا اور پھر فرمایا اگر کسی بیمار کو دیکھو جو بیمار ہے تو تم یہ دعا پڑو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بیماری میں مبتلا نہیں کرے گا یہ کیا دعا ہے یہ ترمزی کی حدیث ہے الحمدللہ اللہزی آفانی اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے آفیت اطاف فرمائی ہے ممہ ابتلا کبھی جس بیماری میں اللہ نے اس کو مبتلا کر دیا اللہ نے مجھے اس سے آفیت اطاف فرمائی ہے وفدہ لنی علا کسیر کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے کسی کا بازو ٹوٹا ہے کو معذور ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر وہ اللہ کی حضور شکر کرے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں کیوں فدہ لنی علا کسیر اللہ تُو نے مجھے بہت زیادہوں کے اوپر تو فضیلت دی ہے اور اس کے بعد ممن خالہ کا تفدیلہ اللہ تجھے اپنی ساری مخلوق میں تُو نے مجھے تو فضیلت اطاف فرمائی شیخ صادی کا ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے خود اپنی ملفوظات میں کیونکہ پرشین میں شیخ صادی کا بہت بڑا تصوف میں مقام ہے ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے بی اے میں اگر کو پرشین رکھتا ہے تو آپشنل اس کے اندر بھی اس کی کچھ چیزیں موجود ہیں وہ کہتے ہیں میرا ایک ٹانگ کا مسئلہ ہوا تو میں اللہ سے شکوہ کرنے لگا اللہ میری ٹانگ خراب ہو گئی میں بیمار ہو گیا کہتے ہیں میں گیا کہ ایک مسجد میں میں نے نماز پڑھی وہاں میں نے دروازے پر دیکھا کہ ایک بندے کی ٹانگ ہے ہی کوئی نہیں تو میں نے پھر اللہ کا شکر کی اللہ اس سے تو تُو نے مجھے بہتر رکھا ہے کہ تُو نے مجھے ٹانگ عطا فرمائی ہے مجھے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں پھر میرے بھائیو ایک سید الاستغفار ہے ایک تو ہے استغفر اللہ ربی من کل زم میں وات اوبیل ہے ایک سید الاستغفار حضور نے فرمایا تمام مغفرت طلب کرنے والے کلموں کا سردار میری ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے ہم ہر طریقہ اس وائرس سے نپٹنے کے لیے ہم اختیار کریں ہم اللہ سے توبہ بھی کریں ہم اللہ سے معافی بھی مانگیں دیکھیں نا یہ بھی ہماری آزمائش ہے یہ ہر طریقے سے مسلمانوں کی آزمائش ہے اچھوں کی بھی آزمائش ہے بروں کی بھی آزمائش ہے کل سے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ جو ماسک دس سے پندرہ روپے کا تھا ایک آج وہ انتہائی مہنگا بک رہا ہے تو یہ دیکھیں نا کچھ یہاں کمائی کر لیں گے کچھ ڈاکٹر ہونے کی صورت میں کمائی کر لیں گے کچھ جو دم درود والے ہیں وہ کمائی کر لیں گے کچھ مر گیا تو کفن والے کمائی کر لیں گے کچھ قبر کی رسومات میں کمائی ہو جائے گی تو جب ہم اس حال میں رہیں گے تو ہم من حیث القوم ایک بیمار ضمیر کی علامت بن جائیں گے تو ترہیب دیں لوگوں کو ہر بندہ نکل پڑا ہے لیکن ہر انسان جو ہے اس کے لئے تبلیغ کرنا فرض ہے اب آپ کو آپ کے مزاج میں میں تو مولوی مزاج آدمی ہوں آپ کے مزاج میں بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اسلام کلمہ حق دوسرے تک پہنچانے کا کیوں ہمیں حکم دیتا ہے تاکہ لوگوں کے اخلاق بہتر رہیں تاکہ لوگوں کے اخلاق بہتر رہیں ہمارے ہاں تو تبلیغ اٹک گئی نا کہ جس نے داڑی نہیں رکھی وہ نکل گیا اسلام سے یا جس نے تری پیس پہن لیا تو یہ عیسائی ہو گیا نہیں اسلام نے ہمیں براؤڈ وین دیا ہے اس معاملے میں کہ جہاں اس کے اندر 90% اچھائیاں موجود ہیں وہاں یہ اچھائی بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں آ جائے گی جو پوزیٹیو چیزیں ہیں پہلے ان کو تو آپ لے لیں اس بندے کی تو یہ جو تنقیدی مزاج ہے میں تو کہتا ہوں ایک فادر کے اندر تنقیدی مزاج ہے اس کی اولاد ٹھیک نہیں ہوتی وہ جب بھی کہتا ہے اچھا آپ اس میں نہ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں میری سائکی یہ ہے ہم جب بھی کسی کو سمجھاتے ہیں تنقید سے سمجھاتے ہیں ہم اپنی اولاد کو بھی غصہ نکال کے سمجھاتے ہیں تو ہم تربیت نہیں کر رہے ہوتے ہم تو اپنی فیلنگز کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں میری بات فالو کر رہے ہیں نفسیاتی طور پر ہم لوگوں کو اپنا غصہ نکال کے اپنی فیلنگز کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھا نہیں رہے ہوتے ہمارا مزاج دائیانہ نہیں ہوتا تو اللہ سے دعا ہے اللہ اس وائرس سے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو محفوظ فرمائے اور ہم جو لٹیرہ مزاج انسان آج کا بن چکا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے باقی ظلم کی داستانیں بہت بڑی ابھی باقی ہیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں ہمارے عالم اسلام کے ممالک اور شہزادے کیسے لوگ ہیں میں اس پہ دکھی ہوں دو تات دنوں سے کہ انڈیا میں جو کچھ مسلمانوں سے ہو رہا ہے ہم اور ہمارے حکمران ان کے گردوارے بنا رہے ہیں اور ہم اور امت مسلمہ کے حضرت خانے کھول رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے گلے کٹ رہے ہیں لیکن یہ کسی کو فکر اور حیاء نہیں بشمول ہمارے حکمرانوں کے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کو بہتر حکمران عطا فرمائے لیکن آپ خود حالات دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کوہاج فارم آیا ہے اس کے بارے میں بھی ایڈیٹنگ ہمارے سامنے ہم کسی پہ کوئی جو ہے وہ بلیم نہیں کرتے ہم صرف یہ کہتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے فیزیکلی اللہ نے جو ہمیں شعور دیا ہے اس کے مطابق کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی اور یہ بھی ذہن میں رکھیں حکمران تو قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلیوں کے سینٹ کے سب ممبر بھی ملائیں تو کتنی تعداد بن جائے گی پندرہ سو آپ ساری اسمبلی ہیں قومی اسمبلی یعنی صوبائی اسمبلی ہیں قومی اسمبلی سینٹ کرتا دھرتا پورا جس کو آپ مکننہ کہہ سکتے ہیں پندرہ سو لوگ ہیں آبادی کتنی ہیں آبادی تو کروڑوں میں ہے تو حکمران تو ہمارا آئینہ ہے آپ شکل دیکھیں آئینے میں تو کس کی نظر آئے گی اپنی شکل نظر آئے گی اور دوسرا یہ ہے پوزیٹیو سینٹ یہ ہے کہ جن حکمرانوں کو آج آپ نے بٹھایا ہے یا آج سے پہلے بٹھایا تھا یا ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے بیٹھے تھے ان کو بٹھایا تو ہم نے تھا تو جیسے ہم میں حکمران بھی ہمارے ویسے ہوں گے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے استغفار کی ضرورت ہے اچھا انسان بننے کی ضرورت میں دعا کرتا ہوں آپ اس پہ آمین کہیں اللہ ہمیں اس وائرس سے محفوظ فرما اور ہمیں اس چیلنج سے اور ہمارے کرتا درتا حکمرانوں کو انتظامیاں کو اور جو اس کے ریسپونسیبال ہیں اس کے علاج اور ٹریٹمنٹ کے اللہ انہیں تمام وسائل اور حمد اور حصول آتا فرما اور ہمیں بھی حمد اور حصول آتا فرما ہمیں بیماریوں سے آفات سے اللہ محفوظ فرما وما علیہ اللہ البلہ